اسلام علیکم ویورز خوشی مقبول چینل میں آج میں آپ کو گھوٹا ورک کام یعنی کہ گھوٹے کا کام جو بیبیز کے فروگ پر ہوتا ہے اس کی آپ کو اس کی ڈیزائننگ بھی بتاؤں گی اور اس میں فروگ کی آپ کو سٹائل بھی بتاؤں گی اور اس کی سٹیچنگ اور کٹنگ کا طریقہ بھی بتاؤں گی جیسا کہ میں اپنی پہے کی ویڈیو میں بھی آپ کو جو طریقہ کار بتاتی ہوں بول کر تو ویورز یہ دیکھیں یہ بارہ سال کی بیبیز کا فراک ہے اس پہ ہم نے گھوٹا ورک کام دیکھیں گھوٹا ورک کروایا ہے اسے آپ دیکھیں گھوٹ سے میں نے ان فروگز کو سپیشلی اپنے ویورز کے لیے ان کو تیار کروایا ہے اس کی ڈیزائننگ آپ گھوٹ سے دیکھیں گھوٹے کا کام کروایا ہے یہ دیکھیں چھوٹی پتیوں والا یہ جو گھوٹا بنا بنائی آپ کو لیس بزار سے ملتی ہے یہ لگوانا پھر اس پہ چھوٹے چھوٹے سے یہ دیکھیں موتی کرسٹل کے لگوائیں ہیں پھر باری گھوٹا اسی طرح درمیان میں ہم نے ستارے لگوائیں ہیں اور اس طرح گھوٹے کے پھول اور پالس یہ ہم نے گلوگن سے چپکوائیں ہیں اسی طرح گھوٹے کی یہ پیٹلز لگوائیں ہیں یہ اون کی یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو پوم پوم بنوا کر یہ ویسے بزار سے بنے بنائی بھی ملتے ہیں پوم پوم آپ یہ لے کریں کر اس میں گھرمیان میں گھوٹے کی دیکھیں چھوٹی چھوٹی سی پیٹلز لگا کر گھرمیان میں پرل کو اس کے ساتھ اس طرح ٹیچ کیا ہے کہ یہ پریس ہو کر ایک فلاور کی لک دے رہا ہے تو ویورز یہ ہم نے پورے گلے میں اور اسی طرح ہم نے یہ نیچے گھر میں یہ دیکھیں سیم گھر میں بھی یہ سیم اسی طرح کام کروایا ہے تو ویورز یہ ہم نے آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہم نے پینل کٹنگ کر کر پینل کٹنگ کی ہیں تقریبا یہ دیکھ لیں ویورز کتنی پینلز ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو نو یعنی کہ نائن ہم نے فرنٹ پر اور نائن ہی ہم نے پینل بیک پر لیئے یہ دیکھیں ویورز اس کے بعد ہم نے فرنٹ اور بیک کے ورک میں تھوڑا سا فرق رکھا ہے بیک پر دیکھیں سیمپل ہم نے کام رکھا ہے اس پر ہم نے لیس کو یوز کیا ہے اوپر گھوٹے والی ڈوری کو اور نیچے گھوٹے والی کناری یعنی لیس کو فرنٹ اور بیک پر تھوڑا سا فرق کیا ہے فرنٹ پر یہ لیس بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے پورے ہم نے گھیر میں یہ لیس بنوائی ہے اور ویورز اس کی بوڈی یہ دیکھیں انگرکھا سٹائل کی ہے آپ کو جیسا کہ نظر آ رہا ہے یہ بھی چھوٹا سا گلہ بنایا ہے سیمپل بوڈی ہے یہ تقریباً ٹویلز ایرز کی بیبی کا ہم نے بنایا ہے اور اس کے لینڈ تقریباً لینڈ تھرٹی انچ کے قریب رکھی ہے تو اگر چاہیں تو آپ لونگ بھی بنا سکتے ہیں شوٹ بھی تو ویورز یہ دیکھیں اس کی سلیوز بھی بلکل سیمپل ہیں یہ بھی آپ اس کا سٹائل بھی بھی بہتے ہیں اور اس کے سٹائل میں ہم نے یہ دو یہ دیکھیں ڈورییں بنا کر اس میں نیچے یہ ٹرسلز اون کے بنا کر لگائی ہیں اس کام کو اس فراغ کی ڈزائننگ کو دکھانے کا مقصد ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اس طرح کے سٹائل سے اپنی بیبیز کے فراغ تیار کر سکتی ہیں یہ فراغ سینہ بہت ہی آسان ہے اس میں آپ نے پینلز کی کٹنگ کرنی ہے اور بوڈی کے ساتھ اٹیج کرنا ہے تو ویورز یہ دیکھیں آٹھ سے نو انچ کی بوڈی ہے اور پانچ انچ کے آرم ہول ہے یہ چھ انچ کے کر لیں بیویز کی سہت کے مطابق اور اسی طرح بھی گلا بنائے چھوٹا سا اور پیچھے سے یہ ہم نے سیلٹ بھی کھولا ہے تو ویورز یہ کام ریال میں بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور اسی کے ساتھ سیم اسی ڈائپ کا مطابق بھی بنایا ہے یہ دیکھیں ویورز اس میں تھوڑا کم کام کروایا ہے اسی طرح کے سٹائل میں آپ اپنی بیبیز کے ٹراؤزر اور فراغ تیار کروا سکتی ہیں تو ویورز اسی طرح میں آپ کو دوسرا سٹائل دکھاؤں گی اس میں بھی گوٹا ورک ہے تھوڑا سا فرق ہے یہ دیکھیں ویورز یہ ٹین ایئرز بیبی کے لئے بنایا ہے یہ تھریپل یعنی کہ بنجمن سسٹر ہے تھری تو ٹین ٹویلو اور ایٹ ایئرز کی بیبی کے یہ فراغ بنائی ہیں اب میں ٹو ایئرز یہ دوسرے فراغ کی دیزائننگ آپ کو اس لئے دکھا رہے ہوں جو ٹین ایئرز بیبی کا ہے اس میں دیکھیں تھوڑا سا ہم نے اس میں فرق کیا ہے پہلے والے میں ہم نے درمیان میں تھوڑے سے پالس کا استعمال کیا تھا اور دوسری ڈیزائننگ کی تھی یعنی کہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ویورز کتنا فرق ہے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اس میں اور اس میں اس میں ہم نے ستاروں کا اور چھوٹے کلر فل پالس کا استعمال کیا ہے سیم وہ یہ سٹائل ہے اسی طرح کی ہم نے پینرز لگائیں گے نائن پینل ٹین پینلز آپ کی مرضی ہے جتنی بھی رکھ لیں اور اسی طرح یہ دیکھیں بارڈر اس کا تیار کیا ہے یہ گھوٹا ورک بہت ہی پیارا لگ رہا ہے دیکھیں ویورز جنہیں گھوٹے کا کام بہت پسند ہے یہ ان کو بہت پسند آئے گا اور یہ کام ہے بھی بہت ہی پیارا یہ فینسی لک بھی دے رہا ہے اور گھر میں ہم بچیوں کو عام روٹین میں بھی پنا سکتے ہیں ایڈریسز بھی بنا سکتے ہیں اور کسی فنکشن پہ بھی اور یہ بھی ہم نے انگرخہ سٹائل سیم ٹو سیم اسی انداز میں بنایا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا ٹین ایئرز کی بیبی کے لیے اور پہلے جو دکھایا تھا وہ ٹویلو ایئرز کی بیبی کے لیے سیم وہی طریقہ اور انداز ہے صرف آپ کو یہ کام کا فرق بھی دکھانا ہے اور طریقہ بھی بتانا ہے کہ آپ اس طرح کے گھوٹا ورک کو اپنے گھر میں ایسے لگا سکتے ہیں دیکھیں ویورز یہ بہت ہی پیارا کام ہے ویورز اس لیے میں آپ کو ڈیٹیل سے دکھایا بھی رہی ہوں اور بتا بھی رہی ہوں تاکہ آپ آسانی سے بنا سکیں تو ویورز اب میں آپ کو ٹیٹ ایئرز کی بیبی کا دکھاتی یہ دیکھیں ویورز یہ بھی سیم وہی سٹائل ہے بس اس میں ہم نے پرلز کا استعمال کیا ہے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت کریم کلر کے پرلز کو استعمال کیا ہے گھوٹے کو پہلے پھر گھوٹے کی ڈوری کو پھر پرلز کو یہ دیکھیں سوئی سے ہم نے پرلز لگوائے ہیں ترتیب سے اور اسی طرح درمیان میں گھوٹے کی ڈوری یا لیس جو ہوتی ہے اس کو درمیان میں لگوائے ہیں پھر پلز لگوائے ہیں اسی طرح ہم نے اس کو سیم اسی ٹائپ کی ترتیب دے کے انگرخہ سٹائل بنوائے ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ پلز میں تو بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور اسی طرح سیم نیچے بھی یہ دیکھیں گھیر میں ویورز میں آپ کو اس لیے بہت قریب سے دکھا رہے ہوں تاکہ آپ کو کام کی سمجھ آ جائے کہ کام کیسے بنتا ہے اور کیسے ہونا ہے اگر آپ کو یہ کام پسند آئے تو آپ ویڈیو میں دیکھ کر اس کو قریب سے اس کا ایڈیا لگا سکتی ہیں کہ کام کس ترتیب سے ہوا اور کیسا لگ رہا ہے ویورز سیم یہ بھی آپ کو ٹین ایئرز کی بیبی کا پہلے دکھایا تھا یہ ایٹ ایئرز کی بیبی کا ہے اس کے گھیر بھی دیکھیں سیم اسی طرح بہت سارے ہیں اس میں بھی تقریباً نائن ٹین اس میں پینل یوز کی ہیں یہ ایک اس ٹائل کے فراق ہیں صرف تینوں میں ہم نے ورک الگ الگ کروایا ہے گوٹا ورک اسی طرح دیکھیں سلیوز میں بھی ویورز سلیوز ٹراؤزر گھیر اور گلا یعنی کہ گھیر گلا سلیوز اور ٹراؤزر میں سیم تینوں ڈریسز میں ایک جیسا کام کروایا ہے یہ تین سسٹرز کے ہیں اور یہ سوٹ بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں ریال میں یہ بہت خوبصورت ہیں اور ویورز اگر آپ کو یہ ڈریسز پسند آئے تو پلیز ان کو دیکھ کر آئیڈیا آئیڈیا سے آپ اپنی بیبیس کے بھی بنا سکتی ہیں اور ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ویڈیو میں آئیڈیا کیسا لگا تو ویورز آپ میری ویڈیو دیکھ کر کمنٹس میں پلیز ضرور بتائیے گا آپ کو میرا یہ آئیڈیا کیسا لگا تو ویورز پلیز آپ مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی اور مجھے کمنٹس میں اس کے بارے میں ضرور آئے دیجئے گا اللہ پاک آپ سب کی دعائیں قبول و منظور فرمائے اور میرے لئے بھی دعا کرنا اللہ پاک میری بھی دعائیں قبول و منظور فرمائے اوکے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی